بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسا رستم اس لیکچر انگلیش تھرڈ سمیستر سٹوڈنٹس سٹیڈنی انٹرڈکشن لینگوستکس دیو سٹوڈنٹ تیوڈیوز لیکچر انگلیش رہا ہوا رکھنٹس بات اردو اس ویلیڈیس آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے سکولز آف لینگوستکس سکولز آف لینگوستکس سکولز آف لینگوستکس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں جلدی سے یہ بتانا چاہوں گا کہ linguistics جو ہوتی ہے that is study of language study of language اور language کے بارے میں جو ہم definition کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ it is a communication system and it is a pattern system of arbitrary vocal sound signals اور یہ جو بات ہے یہ آہستہ حساب کو سمجھ آئے گی کہ arbitrary کیا ہے vocal کیا ہے اور sounds اس میں جو بات میں stress کرنا چاہوں گا وہ ہے sound system کہ language is a system of sounds it is a system of sounds اور we can say symbolic signs اچھا تو sounds simil کے language بنتی ہے اور یہ sounds جو ہوتی ہیں ان sounds کی مدد سے ہم پھر words بناتے ہیں words سے sentences اور پھر meaning convey ہوتے ہیں so these are known as elements of language components of language components of language and you can say basic ingredients of language language is composed of these components اب جب sounds کی بات کرتے ہیں تو basically language جو ہے sound ہے یہ آپ ایک sentence دیکھئے okay let's see this is his car اب جو دیکھیں it is a sentence this is his car this is his car it is a sentence this sentence has got four words okay one two three four دیکھا جائے تو sentence کی مدد سے ہم نے meaning ادا کیا meaning کیا ہوا کہ this is not my car this is his car تو یہ اس کا meaning ہے یہ message ہے اب اس sentence کے انتر words ہیں اور یہ words آپ کے سامنے لکھے ہوئی ہیں لیکن جب ان words کو ہم دیکھتے ہیں تو actually یہ sounds ہیں کیسے پتہ چلے گا یہ sounds ہیں اب دیکھیں this جو ہے اس کو ہم ایسے show کرتے ہیں this this these are three sounds okay اس میں یہ اردو میں ہم دال کہتے ہیں اس کو یہ اے جو ہے یہ زیر ہے اور یہ سین ہے this تو اس کو ہم کہتے ہیں consonant vowel sound consonant sound okay c v c consonant vowels consonant تو یہ three sounds ہیں اب is جو لکھا ہوا ہے is اگر ہم اردو میں لکھیں ایسے ہوگا is okay تو یہ دیکھیں اس کو ہم لکھتے ہیں انگلیش میں fonatic alphabet میں اس طرح is okay is یہ دو sounds ہیں vowel sound and consonant sound his کو ہم لکھتے ہیں ایسے his his it is these are three sounds car okay car خ آ and ر in american english ہم آر کو پڑھتے ہیں تو ہم اسے پڑھیں گے car اب جی دیکھا دیکھا جائے تو یہ this کیا ہے یہ word ہے یا morpheem ہے is بھی ایک word ہے his بھی ایک word ہے اور car بھی ایک word ہے یہ جو words ہیں actually یہ sounds ہیں تو دیکھا جائے تو language basically sound sound system ہے تو ہر زبان جو ہے sound سے مل کے بنی ہے اور یہ sounds جو ہیں جن سے یہ language مل کے بنی ہے یہ sounds جو ہے pattern sounds ہیں دیکھا کہ اب یہ pattern کیا ہوتا ہے یہ میں پھر کبھی آپ کو detail میں بتاؤں گا کہ یہ sounds بھی ایک ترتیب سے آتی ہیں مثال کے طور پر انگریش میں ایک word ہوتا ہے spring spring let's say spring اب s p r انگریش language کا اپنا ایک pattern ہے کہ اس میں اسی طرح آئے گا جس طرح یہ s ہے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ps آجائے اس طرح ٹھیک ہے تو p sound پہلے نہیں آئے گی s اس میں sonority یہ بعد میں آپ کو بتائیں کہ sonority principle ہوتا ہے تو یہ ایک pattern ہے sounds کا ٹھیک ہے اور words کے اندر جو sounds آئیں گی وہ ایک pattern کے طرح دیں گی اس طرح sentence کے اندر بھی جب words آئیں گے وہ ایک pattern ہوگا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں he eats he eats he eats bread let's say bread he eats bread اس میں تین words ہیں تو ان کا ایک pattern ہے پہلے subject آئے گا پھر verb آئے گا پھر object آئے گا ٹھیک ہے s v o جبکہ اردو میں اردو زبان کا اپنا pattern ہوتا ہے مثلا وہ let's say وہ روٹی کھاتا ہے دیکھا وہ کے بعد روٹی کا لفظ آئے گا تو اردو کا اپنا pattern ہے اسے ہم کہتے ہیں s o v subject object verb تو words جو ہیں ایک خاص pattern کے طریقے جس کا ہم کہتے ہیں syntagmatic chain اس کے طریقے لئے جاتے ہیں تو یہ sounds بھی sounds کے اندر بھی pattern ہے words کے اندر بھی pattern ہے sentence کے اندر اس لئے ہم کہتے ہیں what is language it is a pattern system of okay pattern system of arbitrary vocal sound signals arbitrary یہ ہوتا ہے کہ آپ جو words بناتے ہیں ہم جو language کے words بناتے ہیں چیزوں کے نام رکھتے ہیں concepts کے نام رکھتے ہیں وہ arbitrary ہے یعنی جس چیز کو ہم ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے let's say کوئی بھی ہم کہتے ہیں apple تو apple جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے physical word میں apple okay تو وہ ہمارے ذہن میں جو اس کا concept ہے اس کے لئے ہم نے word لکھا ہے apple a-w-p-l-e apple تو اسی کے لئے اردو میں save کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ scene یہ bay ہم کہہ دیتے ہیں کوئی apple کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر speech community اس کو اپنا نام دے گی لیکن جو ہمارے ذہن میں اس کا image ہوگا وہ image same ہوگا تو اس طرح کتہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی جو ہے اس کو کتہ کہتے ہیں کوئی اس کو سگ کہتے ہیں کوئی اس کو dog کہتے ہیں کوئی اس کو عربی والے قلب کہتے ہیں کیافلام بھی قلب تو جو object ہے real life میں اس کو کسی طرح کبھی نام دیا جا سکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں arbitrriness کی نہیں speech community decide کر لیتی ہے اس کو کیا نام دیا جائے جو بھی اس کو نام دیں گے کہ وہ نام اس کا پڑ جائے گا vocal اس لیے کہتے ہیں کہ یہ language کی جو language ہمارا vocal operators سے نکلتی ہیں sounds 44 sounds انگلش میں 57 ہیں اردو میں تو یہ ہمارے vocal operators سے نکلتی ہیں تو المختصر کے language جو ہے وہ sound system ہے اور ان sound سے ہم words بناتے ہیں words سے sentences پھر meaning ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ان چیزوں کو لگ لگ سے پڑھنے کا نام کیا ہے مثلا study of language is known as linguistics study of language is known as linguistics لیکن language جو ہے ایک مکمل set نہیں ہے اس کے اندر پھر parts ہیں ان parts کو ہم کہتے ہیں ان parts کو لگ لگ سے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس branches ہوتی ہیں جیسے phonology and phonetics they study sounds words کی study کے لیے دو branches ہیں morphology and lexicology اور sentence پڑھنے کے لیے syntax syntax ایک برانچ ہے branch of linguistics what is its function its studies sentence structure our class structure اور meaning کے لیے ہمارے پاس دو برانچز ہیں semantics and pragmatics semantics جو ہے ورڈز ورڈز and sentences کی جو میننگ ہے ان کو study کرتی ہے اور pragmatics جو ہے سپیکرز میننگ سپیکرز میننگ کہ بظاہر جو ہم ورڈ بولتے ہیں مسلم نام سینٹنس بولتے ہیں کہ let's say کہ ہم کہتے ہیں کہ he is coming he is coming جو ہے وہ بظاہر جو ہے اس کا میننگ کہا ہے فیزیکلی کہ someone is approaching لیکن اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کو کسی کو threat کے طور پر استعمال کر لو جو warning دے رہا ہو تو hidden میننگ جو ہوتے ہیں جو سپیکرز کی میننگ ہوتے ہیں جو میننگ ان کونٹیکس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pragmatics study of meaning anyhow یہ بات میں بات کریں گے آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے schools of linguistics schools of linguistics اور میں نے اس لئے یہ تھوڑی سی تمید باندھی ہے کہ linguistics کیا چیز ہے study of language اور پھر language کیا چیز ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے ingredients کیا ہیں sounds ہیں words ہیں sentences ہیں یہ language کے ingredients ہیں ٹھیک ہے language ہے کیا چیز basically language sounds ہیں sounds ابھی میں نے sentence بتایا تھا آپ کو ساری بات sounds کے پر بنتی ہے تب ہی اس کی definition ہے اس میں ہم یہ use کرتے ہیں کہ language is a system of sound signals ok symbolic science symbolic science اب ہم باتیں schools of linguistics جو schools of linguistics ہیں language کو study کرتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں language کو study کرتے ہیں تو کیا study کرتے ہیں کچھ لوگ words کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کچھ sentences کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اچھا اس کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا بچے بچوں کو کہ لنگویسٹک جو ہے ایک نیا فیلڈ ہے آپ کے لئے مرجن فیلڈ ہے جبکہ جو لٹیٹرچر ہوتا ہے لٹیٹرچر اور لنگویسٹک سوڑیسٹک انگلیش لٹیٹرچر سے آپ پہلے سے اگاہ ہوتے ہیں بکاز ایڈ سکول اور کالجز آپ انتردوز شارٹ سٹوریز پلیز ڈراماز نوویلز اکی اور پویٹری لیڈیکل پویٹری نیریٹیو پویٹری تو آپ کو کچھ نہ کچھ پہلے سے اندازہ ہوتا ہے لٹیٹرچر کیا ہے لیکن لنگویسٹک آپ کے لئے ایک نیا فیلڈ ہوتا ہے سو اس کو پڑھنے کے لئے آپ کو دکت ہوگی تھوڑا بہت سمجھنے میں تفعیم کرنے میں اس کی کونسیپ سمجھنے میں اس کی ٹرمینالوجی جاننے میں but you don't need to be dismayed just you need to be persistent and you need to be resilient اور perseverance کا استعمال کریں اور لگے رہے ہیں دھٹے رہے ہیں اور آسطہ ایسا کونسیپ کلیر ہوتے جائیں آپ کی لئے ہر لیکچر کی لنگویسٹکس ان انٹروڈکشن یہاں ایجسن نے لکھی ہے اور دوسری میرے پاس بک جو جار یول نے لکھی ہے تیسری بک جو میرے سامنے پڑی ہے وہ ہے یہ بک ہے بہت امپورٹنٹ اور ایک میرے پاس سامنے بک ہے لنگویسٹکس فار بیگنرز بیسک کونسپٹ تارک رحمان ایک میرے پاس بک ہے دیور کرسٹل کی یہ ساری بک یا اور بہت سی پی دی ایف بک ہم پڑ کے ایک لیکچر تیار کرتے ہیں تو میرا اپنا ایک وے ہوتا ہے بات کرنے کا میرے چینل کا نام بھی ہے رستم وے آف لرننگ انگلیش کہ میں ایلوبریٹ اپان دوز مین پوائنٹ مثلا آج جب ہمارا جو ٹاپک ہے سکول آف لینگویس ٹکس اس میں چار سکول ڈسکس کی ہیں ایک سکول کا نام ہے سکریم آپ کے سامنے سکرین پر بریق لکھا ہوگا کیونکہ میں یہ رف سا نوڈ لکھے ہیں بعد میں اس کو اچھا کار کے پاور پوائنٹ پر بنا پھر پیش کروں گا ابھی میں نے جسٹ آپ کو انگیج کرنے کے لئے کیونکہ ٹائم نہیں میر رہا تھا میں نے کہ بجائے اس کے انتظار کریں اچھے پاور پوائنٹ بنائیں اس سے پہلے پہلے بچوں کو کچھ آئیڈیا دیا جائے دوسرا یہ بھی کہتے ہیں فنکشنالیزم اس کو بلکہ فارمالیزم کی جگہ فارمالیزم ہمارا لٹری تھیری بھی ہے تو اس کو آپ یوں کریں فنکشنالیزم فنکشنالیزم تو یہ آپ کر لیں اس کو فنکشنالیزم اب دوبارہ آپ کو میں نام بتاتا ہوں سکول جو ہیں ہمارے سکول آف لنگویسٹکس سٹوریس جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں اسٹوریکل لنگویسٹکس اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں ڈائکرونک لنگویسٹکس یہ اس کے سنانیمس ٹرمز ہیں آر الٹرنیٹیو نیمز ہیں ٹھیک کمپیرٹیو لنگویسٹکس آر فیلالوجیکل لنگویسٹکس یہ سارے جو نیمز ہیں آپ ان آر الٹرنیٹیو اور دوسرا جو میں نے بتایا تھا سٹرکٹرلیزم یہ ہمارے سکول کا نام ہے سکول آف لنگویسٹکس ہے یہ لنگویج کے بارے باتیں کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں سکرونک لنگویسٹکس اور تیسرا جو سکول ہے وہ جنریٹیوزم آر مینٹلیزم اور چوتھا جو ہے وہ فنکشنالیزم آر انٹریکشنیزم تو یہ ابھی میں آپ کو کورس کانٹینٹ دکھا دوں یہ آپ کے کورس کانٹینٹ ہیں انٹریکشن ٹو لنگویسٹکس اس میں یہ دیکھیں بیسک ٹرمز اینڈ کانسیپ سی ان لنگویسٹکس اور دوسرا دیکھیں وٹ اس لینگویج ڈیزائن فیچرز نیچر اینڈ فنکشن آف لینگویج تو ڈیزائن فیچر کی اوپر میرے چار لیکچر ریکارڈ کی ہیں جسے ہم کہتے ہیں پروپرٹیز آف لینگویج اور فنکشن آف لینگویج پہ ایک لیکچر میں ریکارڈ کروں گا کہ لینگویج کے فنکشن کیا ہے لینگویج کرتی کیا ہے لینگویج جو ہے اس کے پانچ چھ فنکشن ہوتے ہیں مثلا ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ بیسک فنکشن کمیونکیشن دوسرا یہ ہے کہ اگر جو ہمارے ذہنوں میں تھارٹس پیدا ہوتی ہیں دماغ کے اندر وہ ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمیں ورڈز چاہیے لینگویج چاہیے اور لینگویج فارمز چاہیے ہمیں تو اگر لینگویج نہ ہوتی تو ہمارے اندر جو تھارٹس پیدا ہوتی ہیں وہ ادھرے گیا جاتی ہیں لینگویج درس آف دوسرا یہ ہوتا ہے جو ہمارے آپ کے جو ایموشنز ہوتے ہیں فیلنگز ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو لینگویج چاہیے پھر آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں سیٹ ڈاؤن کم بیک گاڑی اگر آپ جلا رہے ہیں تو لیٹس اے آپ کہتے ہیں کہ اوکے سٹاپ تا کار ریورس اٹ اس طرح جو ڈائریکٹ پیپل پھر سپیچ ایکٹ جو ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں جیسے نکاح سیرمنی ہوتی ہے تو پریسٹ یا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اوکے ای ڈیکلیر جو ہزبین اور وائف اور یہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ایک لینگویج کی مدد سے آپ ایک سوشل ایکٹیویٹ اکرار رہتے ہیں اور فیٹک جو ایک ہمارا ہوتا ہے لینگویج کا فنکشن ہوتا ہے کہ ہم ویسے لائز وید ادرز تو یہ ہمارے جو ہیں سارے فنکشنز ہیں ان کے اوپر کبھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اب دوسری جو امپورٹن بات ہے وہ یہ لکھا ہو گیا ہے آپ کا کورس کنٹینٹ ہے ویٹ از لینگویسٹکس ابھی جو میں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ لینگویسٹکس سٹڈی آف لینگویج اور اس پہ آگے جو لکھا ہو گیا ہے ڈیکرونک ہم لیکچر دے رہے ہیں اور اسٹاریسیزم سٹرکچرالیزم جنریٹیویزم اور فنکشنلیزم تو اس لیے اس لیکچر کو آپ اس لیے گھر سے سنیں کہ یہ آپ کے کورس کنٹینٹس ہیں اور اس کو نیکوبر کر رہا ہوں تھوڑی درے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو ایلیمنٹس آف لینگویج لائک فنالوجی اور فنیٹکس ایڈیز ویسٹیڈی آف ہیومن سپیچ سانڈ مارفالوجی مارفیمز کیا ہوتا ہے مارفیم ایڈیز دا بیسک ورڈ شیپ ٹھیک ہے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی بیسک فارم ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیٹس ایک کیر لیس کیر لیس یہ ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم دو عصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کیر لیس اس کو ہم کہتے ہیں یہ دونوں مارفیم ہے مارفیم مارفیم اوکی اسی طرح پھر ہم سنٹیکس کہتے ہیں سنٹیکس سٹیڈی آف سینٹینسز یعنی ورڈز پوٹ انٹو پیٹنز سیمینٹک سٹیڈی آف میننگ تو یہ برانچز ہیں دیزہ نون ایز مایکرو لینگویسٹکس سب برانچز آف لینگویسٹکس اور اسی طرح آگے سکوپ آف لینگویسٹکس کے اوپر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہو گیا دوبارہ کریں گے اور آج ہمارا ٹاپک ہے سکوپ آف لینگویسٹکس تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا جائے جو ہم لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ خاص سیکنس میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف اس لیکچر کو ہم پھر ایکسپینڈ کریں گے آج ہم بیسک باتیں کر رہے ہیں جس جس آئی ام ٹرائنگ ٹو سینسٹائز یو ٹورز تو ابھی سکولز کے نام میں نے لکھے تھے آپ کے سامنے اسٹوریسزم سٹرکچرلزم جنریٹیوزم اینڈ فنکشنلزم سب سے پہلے لینگویج کی جو سٹڈی تھی پہلے میں جو ان سکولوں کے نام بتا دوں یہ نائنٹین سینچری کا سکول ہے یہ جو ہے سٹرکچرلزم فرڈیننڈ ڈی سوشو نے آغاز کیا ٹھیک ہے جب ان کی بوک آئی انیس سو سولہ یا سترہ میں کورسنگ جنرل لینگویسٹکس تو اس کو ہم کہتے ہیں ارلی ٹو میڈ سینچری ہے یہ ٹونٹی سینچری ہے پھر میڈ ٹو نوم چومس کی جیسے انہوں نے کتاب لکھی تھی نائنٹین ففٹی سیون میں سنٹیک سنٹیکٹیکل سٹرکچر ٹھیک ہے اٹ واز ان رسپانس ٹو بیہوریزم تو اس طرح ایک نئی آغاز ہوتا ہے اس کا سکول نیا سکول آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جنریٹیوزم اور مینٹلیزم پھر نائنٹین سیونٹی آن ورڈز یہ ایک اسے ہم کہتے ہیں فنکشنالیزم فنکشنالیزم یہ فارمالیزم کو خدم کر دیں یہاں پہ یہ گلتی سے پرنٹ ہو گئے تو یہاں پہ ہوگا فنکشنالیزم فنکشنالیزم تو یہ چار سکول ہیں آپ کے اب جو لینگویج کے بارے میں سٹیڈی تھی وہ پہلے سے چار رہی تھی جو فلوسفر تھے خاص طور پہ پلیٹو اینڈ ایرسٹارٹل تو پلیٹو اینڈ ایرسٹارٹل سے پہلے پنینی کی بات کرتے ہیں جو کہ سینسکریٹ جو تھی یہ تقریباً اسیل اسلام سے تقریباً پانچ سو سال قبل یا سات سو سال قبل اگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے مجھے یاد تو یہ اسیل اسلام سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے تقریباً جو ورسے چھوڑی ہیں جیسے شائری کہتے ہیں اس طرح کی فور تھوزنڈ کے قریب انہوں نے ستراز لکھے ہیں اور جو اس میں ایک جو آٹھویں بوک ہے ان کی وہ گرامر کے اوپر ہے سنسکریٹ کی جو گرامر تھی جیگہ پٹیکلرلی انہوں نے فنیٹکس کے اوپر کام کیا کہ ساؤنڈز کیسے پیدا ہوتی ہیں دیکھا جائے تو یہ ساؤنڈز کے بارے میں انہوں نے بات کی دوسرے نمبر پہ پلیٹو کا نام آتا ہے پلیٹو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کریٹلس کریٹلس کے اندر دو کریکٹر شو کی جاتے ہیں ایک دائی لاؤگ ایک ارموجینز ہیں جن جو کہتے ہیں کہ وہ ورڈز کی اوپر بات کر رہے ہیں میننگ کی اوپر ٹھیک ہے پلیٹو میننگ کی اوپر بات کرتا ہے سمنٹس کی اوپر جیسے کہ میں تھوڑے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو چار اس کے ایلیمنٹ ہیں ساؤنڈز ورڈز سینٹنسز میننگ انہیں کی اوپر بات کر رہیں گے لوگ تو پلیٹو جو کیا کہتا ہے پلیٹو کے اندر جو کریٹلس ایک کریکٹر ہے اور ایک اس کا ہے ہرموجینز ہرموجینز جو تھے جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کنونشنلسٹ ویو کرتا ہے یعنی اربیٹریری نیس کا اظہار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ لیٹس اے اگر آپ کہتے ہیں کتہ یا آپ کہتے ہیں ڈاغ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے اگر اس طرح کی چیز جو آپ کے سم نے پڑی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے ڈاغ اس طرح کھڑا ہے آپ کے سامنے اس طرح تو وہ ایکچولی اس کا جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے اس کے لیے جو بھی لاف صاحب لیا ہے یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ کتہ اور یہ ڈاغ جو آپ کو نظر آئے اس کے اندر کوئی لنک ہے تو جو نام آپ اسے دے دیں گے وہ ہو جائے گا اسے کہتے ہیں کنونشنلس ویو کنونشنلس ویو اس کو بہر آرام سے بات کریں اور دوسرا جو ویو ہے وہ نیچرلسٹک ویو ہے جو کریٹیلس کی طرح سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جو ورڈز ہیں اور وہ جو دنیا میں چیزیں دکھتے نہیں ہیں جو زینوں کے اندر جو آئیڈیاز ہیں ان کے بیچ میں ایک لنک ہے آپ جب لفظ بولتے ہیں کوئی تو وہ آلیڈی اس کا آبجیکٹ جو دنیا میں ہے کتہ ہے پتھر ہے ٹیبل ہے میز ہے تو اب میز کو آپ میز کہتے ہیں تو میز اور جو لکڑی کی چیز ہے اور جو آپ لفظ لے کے آرہے ہیں لنگویسٹک فارم لے کے لے کے آرہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں میز وہ کہتے ہیں میز اور جو ایکچول میز ہے رکھی ہوئی ہے ٹیبل ہے اس کے دنیا میں لنک ہے انٹرنزک ہم نام ایسے نہیں رکھ لیتے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو یہ کریٹیلس کا ویو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نیچرلسٹک اور اسینشلس ویو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ لینگویسٹک کے اوپر پہلے سے باتیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور انٹیکویٹی میں جو فلسفرز کی طرف سے لیکن یہ اس طرح لنگویسٹک کا آغاز ہو گیا ہم کہتے ہیں لنگویسٹک کا آغاز ہو گیا کیوں کہتے ہیں کہ سٹیڈی آف لینگویسٹک اس نون ہے لنگویسٹک تو یہ جو پلیٹو ہے وہ میننگ کی بات کر رہا ہے تو میننگ بھی لینگویسٹک کیسا ہے اور یہاں پہ پنینی جو ہے سانڈز کی اوپر بات کر رہا ہے فنیٹس کی اوپر تو وہ بھی لینگویسٹک کیسا ہے اس کا مطلب ہے سٹیڈی آف لینگویسٹ جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو چکی تھی آج کے لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں سکولز آف لینگویسٹک اور ہسٹری آف لینگویسٹک یہ میں نے ٹاپ پہ لکھا بھی ہے جسٹ ای منٹ لیٹ می شو جو کہ ہسٹری آف لینگویسٹک یہ دیکھیں ٹاپ پہ لکھا ہویا ہے یہاں بھی ہسٹری آف لینگویسٹک اب ہم آتے ہیں کہ ایکچول لینگویسٹک کب سٹارٹ ہوتی ہے ایکچول جو لینگویسٹک وہ سٹارٹ ہوتی ہے سر ویلیم جونز یہ ان کی ڈیٹا آف برث بھی لکھی ہے اور ڈیٹا آف ڈیتھ بھی لکھی ہے یہ جو ہے بنگال میں کلکیٹا میں جج تھے اور سینسکریٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے تو انہوں نے ایک پیپر پڑھا اور اس میں لکھا کہ سینسکریٹ جو ہے اس میں اور لیٹن اور گریگ جو لینگویجز ہیں ان میں بہت سی سیمیلیریٹی پائی جاتی ہے اور اس پیپر انہوں نے بتایا کہ یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ ایک ہی لینگویج جو بڑی لینگویج ہوگی جو انسیسٹرل لینگویج ہے ان کی پروٹو لینگویج ہوگی اس کی یہ آگے شاخیں ہیں جنہیں پیچھے لینگویج ایک ہی رہی ہوگی اس کے بعد یہ جیسے سے لوگ سپیچ کمیونیٹی دور اٹھتی گئی تو نئی لینگویجز پیدا ہوگی تو دیکھا یہاں سے انہوں نے آغاز ہوتا ہے کہ انہوں نے تین لینگویجز کی بات کی بلکہ جرمینک لینگویجز کی بات کی کہ لیٹن گریگ جرمینک لینگویجز انگلیش انسکریٹ انہوں نے ایک سیمیلیریٹی تو اس سے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا لوگوں کا زبان کے اندر بھی جس بھی پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو ویسے یہ لوگ جو تھے زیادہ تر فلالوجی فلالوجی کہتے ہیں love of words کہ اس طرح وہ words جسے ہم کاغنیٹس بھی کہتے ہیں ایک لینگویجز کے جیسے ادو کا لفظ ہے father انگلیش کے لفظ ہے father ٹھیک ہے اور اسی طرح دوسرا جو ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پیو ٹھیک ہے اور دوسری لینگویجز میں جیسے پتہ اس طرح کے words ہیں جو پیس سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس طرح کے words اٹھا کے انہوں نے یہ ایک آخاز کیا کہ لینگویجز کے اندر سیملیریٹی ہے تو اس طرح کی جو لینگویجز کی سٹیڈی تھی اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوریسزم اسٹوریسزم آر ڈائیکرونک لینگویسٹکس اور اس کا جو مین تھا ان کا یہی تھا کہ وہ کرتے تھے کہ فیملیز لویج کی فیملیز انہوں نے ڈرائیو کی جیسے تھرٹی لویج کے فیملی بنایے گی اور جس کے אנdر مور دن فور تھوزن جو لوگز ہے وہ شامل کی گئی جیسے ایک لوگز کے فیملی ہے انڈو انڈو ڈیورپیان لینگویج فیملی انڈو اور جیندو انڈو انڈو ان کی ماں ہو گئی یعنی ایکچو لینگویج ہو گئی جس سے یہ ساری زبانیں بنی ہیں تو اس کو نام دیئے گا پروٹو انڈو پروٹو انڈو لینگویج پروٹو یعنی ایکچول جو لینگویج تو انہوں نے یہ جائج تھے انہوں نے کیلکٹا میں روائل ایشیاتک سوسائیٹی برائی اور خود تو یہ جائج تھے لیکن انہوں نے جو لیگل ڈاکومنٹس سے ان کے اندر یہ چیزیں دیکھیں اور اس طرح تو اس جو اسٹوریسزم ہے اسٹوریکل لینگویج اس کے اوپر ہم گھٹیل سے بات کریں گے ابھی میں صرف مین پوائنٹس تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا زیارہوں کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ اسٹوریکل لینگویسٹکس کیا تھی ان لوگوں نے زیادہ کام کیا تھا کمپیرنگ ورڈز آف وان لینگویج ویت ادھر یا پھر اسے ہم کہتے ہیں جنیٹک ریلیشنز امانگ لینگویجز جنیٹک کہتے ہیں کہ جینز لینگویجز آئی کہاں سے ہیں ایک بڑی لینگویج رہی ہوگی اور اس سے آگے فیملیز بنی ہے تو فیملی ٹریز فیملی ٹری بنائے گے تو یہ تھی آپ کی اسے ہم کہتے ہیں سٹوریکل لینگویسٹکس اور اس میں تمام لینگویجز کو آپس میں کمپیر کیا جاتا ہے اور پیچھے جائے تھا دائیا کرونک لینگویجز کا مطلب ہے ٹائم سے لیا جاتا ہے پہلے کونٹ سی زبان آئی ہوگی پھر کونٹ سی آئی ہے پھر کونٹ سی زبان آئی ہے اور کرتے کرتے زبانیں کہاں سے کہاں سے ادھر ادھر پھیل گئیں تو اسے کہتے ہیں اب اس کے فوراں بعد دوسرا جو سکول آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کے جو بانی ہے وہ ہے تو انیس سو ان کے مرنے کے بعد ان کے جو شاگر تھے انہوں نے ان کے جو کلاس لیکچر تھے یہ لینگویسٹرس کا کورس پڑھاتے تھے تو انہوں نے وہ لیکچرز اس کا ٹھیکار کے ان کے وفات کے بعد انیس سو سولہ میں وہ ایک کتاب شائع کی جو فرنچ میں تھی جس کا نام تھا انگلیش میں اس کا ٹائٹل ہے جنرل اکورس ان جنرل لینگویسٹکس تو انہوں نے کہا جی کہ بجائے ہم یہ دیکھنے کے کہ لینگویج کیسے ڈیولپ ہوئی ماضی میں کیا تھا فیملیز برا یا بحث جو ہم کرتے ہیں اس کی بجائے ہم سنکرونک سٹڈی کرتے ہیں کہ ایک لینگویج کو ایک خاص ٹائم میں لیتے ہیں اور اس کو سٹڈی کرتے ہیں بجائے ہم پیسھے جانے کے لینگویج کا جو سٹکچر ہے لینگویج ایک سسٹم ہے یہ ایک سٹکچر ہے تو اس کو سٹڈی کیا جائے اور اس کے اندر چیزیں دیکھی جائیں تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے بنے کہ سنگل لینگویج ایٹ ون پرٹیکلر پوائنٹ ان ٹائم بجائے پیسھے لینگویج کو آپس میں کمپیر کرنے کے یا یہ دیکھنے کے ایک لینگویج جو ہے ماضی میں کیسے ڈیویلوپی جیسے انگلیش کے ہم مثال لیتے ہیں اولڈ انگلیش پیریڈ ہے پھر میڈل انگلیش پیریڈ ہے پھر انگلیش دیورنگ دا لیزبیتن ایج ہے کرتے کرتے آج مارڈن انگلیش برنر شاہ اور ٹونٹی فارس سینچری میں پہنچائیں وہ ڈاکٹر ساری فرڈینن ڈیس سوشیو نے کہا کہ اس طرح کے سٹیڈیز کرنے کی بجائے آپ لینگویج کو کسی ایک ٹائم کے اندر لیں جیسے چوسریان انگلیش اب چوسریان انگلیش لے کر ایک سنکرونک کہتے ہیں ایک زمانے کو ایک ٹائم کو تو اس کے اندر دیکھیں کیا گیا چینج جاتی ہیں یعنی آپ اس کے اندر ساؤنڈز کو پڑھیں یہ بھی کہا کہ لینگویج is a system of signs سائنز اور یہ جو سائنز ہیں یہ ورڈز کے اندر بھی ہیں ساری جیسے ہم کہتے ہیں کیٹ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک پیٹن ہے یہاں بھی ایک سسٹم ہے پھر ورڈز کے اندر بھی سسٹم ہے ان کی جو ٹرمز ہیں میں آگے جا کے بتاؤں گا ایک اور لیکچر میں انہوں نے اس طرح کے باتیں کی سنکرونی اور ڈائیکرونی انہوں نے یہ باتیں کی گیا آپ کے جیسے ہم کہتے ہیں he eats he eats a a mango let's say تو یہ جو relationship ہیں اس طرح horizontal جیسے کہتے ہیں syntagmatic اور vertical جو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں paradigmatic relations پھر لینگ اور پیرول کا concept دیا انہوں نے لینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لینگویج آپ کے اندر ہے ذہن میں ہے پیرول کا مطلب ہے جو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے چومسکی نے کہا تھا competence and performance یہ چھوٹری concepts ہیں یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم discuss کریں گے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ arbitraryness کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے object وہ اور جو آپ linguistic form لے کے آتے ہیں اس کے اندر کوئی relationship نہیں ہے یہ arbitraryness ہے اصل چیز ہے ان کے ایک بہت بڑا idea ہے اس کے ہم discuss کریں گے بعد میں signifier signified okay signified and significant significant تو وہ کہتے ہیں اصل چیز جو mental concept ہے جو آپ کے ہر چیز کا ایک concept ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے دماغ میں اس concept کو کرنے کے لیے جو idea ہے جو سوچ ہے آپ کے دماغ میں thinking ہے اس کے لیے آپ language لے کے آتے ہیں مثلا آپ کے ذہن میں ایک سوچ ہے آپ کے ذہن میں ایک idea ابرتا ہے کتہ let's say یہ ذہن میں آتا ہے idea تو اس کے لیے آپ زبانوں کے اپنے اپنے لفظ ہیں کوئی اس کو قلب کہے گا کوئی اس کو اور جو آپ words لے کے آ رہے ہیں linguistic forms لے کے آ رہے ہیں ان کابس میں کوئی relation نہیں ہے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس idea کو اور اسی طرح اس کے representation جو دنیا میں ہوتی ہے جو ایک object آپ کو نظر آتا ہے تو وہ اس کا اور اس کابس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے اس طرح کی linguistic ہم کہتے ہیں structuralism کہ language جو ہے اس کا اپنے structure ہے اور اس structure کو سمجھنے کے لیے وہ لفظ جو ہے اس خاص structure کے اندر ہے اور بھی elements ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ words جو ہے ایک isolation میں پڑا ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ایک words کی meaning جاننے ہیں تو اس کا relationship دیکھنا پڑے گا باقی words کے ساتھ vertical relation syntactical relation اور یہ اصل میں ایک طرح کی تنقید تھی پسلی جو linguistics تھی جو انیسویں صدی میں چاہ رہی تھی سار ویلیم جونز کے بعد چلی تھی جس میں words کی اوپر بیسیں ہوتی تھی philology کی اوپر بیسیں ہوتی تھی words کے meaning لیے جاتے تھے تو اس نے کہا کہ words کی meaning آپ لیتے ہیں تو اس words کو ایک پورے جہاں میں دیکھا جائے گا اس کے اردگرد کے surrounding میں دیکھا جائے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے تھوڑا سا آپ کو idea دی ہے کہ historicism کے بعد structural linguistic آئی تو اس کا جو بانی کون تھا اور fraternal dissocio ان کو کہا جاتا ہے modern linguistics اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نوم چومس کی آگے 1957 جنہوں نے ایک کتاب لکھی syntactic structure ٹھیک ہے یہ کتاب جو ہے اس نے ایک اور جہاں پیدا کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو language دیکھتے ہیں society میں اس کو لے کے آپ باتیں کر رہے ہیں speech جو نظر آتی ہے performance لوگوں کی یہ تو data اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ data پیدا کیسے ہو رہا ہے produce کیسے ہو رہا ہے یہ جو output ہے جو ہم بولتے ہیں speech ہے جس کو دیکھ کے study کی جا رہی ہے کبھی fordinand socios پہ study کر رہا ہے اس سے پہلے traditional language والے باتیں کر رہے تھے words کیا ہیں words کا meaning کیا ہے object کے ساتھ اس کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں پیدا کیسے ہو رہی ہیں دماغ کے اندر جائیں ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر اندر جا کے باتیں کی کہ یہ languages پیدا کیسے ہوتی ہیں اور دنیا ساری کی جو languages ہیں وہ same ہیں ان کے اندر principal same ہیں ٹھیک ہے صرف تھوڑی بہت تبدیلی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں parametric variation are rules اس کے example میں آپ کو اردو میں جلدی سے دیتا ہوں اب example دیکھئے ایک example دیتے ہیں let's say on the table on the table ٹھیک ہے on the table ٹھہرینز کچھ آن لکھتے ہیں on the table اوکے اچھا اب اردو میں سے کہتے ہیں میز پر میز پر اور ہندکو میں کہتے ہیں میز اتے میز اتے تو چومسکی نے یہ کہا نوم چومسکی نے کہ یہ prepositional phrases ہیں تین languages کی ایک انگلیش ہے ایک اردو ہے ایک ہندکو ہے انہوں نے کہا اس میں جو head ہوتا ہے ہر phrase میں وہ preposition ہوگی جہاں پہ پر preposition ہوگی جہاں پہ اتے preposition ہوگی انہوں نے کہا یہ جو اب ہر زبان میں کیا ہوگا phrases ہوں گی یہ principle ہے ٹھیک ہے every language must have five types of phrases اکے ہر phrase کے اندر ایک head ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا principle ہے لیکن آپ head کس چگہ پہ ہوگا یہاں پہ languages کے اندر فرق آئے گا انگلیش میں یہ head پہلے آئے گا اور اردو میں یہ head بعد میں آئے گا اور انگلیش میں یہ head بعد میں آئے گا انکو میں تو یہ فرق ہوگا اس طرح انہوں نے کہا کہ languages جتنی بھی languages دنیا کی ان کے اندر ایک universal ہوتے ہیں principles ہوتے ہیں پھر ہر language کے اندر اس principle کا تھوڑا different ہوگا اس طرح انہوں نے بہت سے concept دیے بہت بڑی بحث ہے نام چومس کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے phrase structure rule کی phrases phrase structure rules اس میں minimalism کی بات ہوئی government and binding theories کی بات ہوگی deep and surface structure کی بات ہوگی اچھا جو آپ کے اندر grammar ہے اسے ہم کہتے ہیں universal grammar اس کی بات ہوگی اور universal جو grammar ہوتی ہے اس کے پھر آپ کے rules کی گئی ہے اس کے اندر kernel clauses ہوتی ہیں اس کے اندر structure موجود ہوتا ہے اور minimal set of phrases has been given to us ہر بندے کے اندر ایک مخصوص kernel clauses ہیں ان کو expand کر کے ہم deep structure سے اوپر لاتی ہیں اور پھر surface structure میں ماری language بولی جاتی ہے انہوں نے concept دیا competence and performance کا اور ان کی دا حیران ہوتا ہے کہ دو سال سوا دو سال کے بچے جو ہیں فر فر وہ اپنی language بولنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ language پہلے سے موجود تھی اس کا apparatus system جسے ہم کہتے ہیں language acquisition device وہ دماغ کے اندر موجود تھا جسٹ اس کو محول میں بچے کو رکھا گیا انپورٹ دی گئی اور اس کا لیڈ جو ہے اس کے اندر اس کو ٹرگر کیا گیا اور دم بچہ بولنے لگ گیا تو homo sapiens جو ہوتے ہیں language جو ان کو ودیت کی گئی ہے وہ blank slate نہیں پیدا ہوتے ہیں نوم چوم سکیم کے مطابق ان کے اندر وہ پہلے سے جنیٹکلی پروگرام دوتے ہیں language موجود ہوتی ہے اور اس سے وہ language پیدا ہونا شروع جاتی ہے اور productivity اور creativity اور ایسے جملے بولتے ہیں بچے جو انہوں نے کبھی نہیں سنے ہوتے تو یہ سارا جو ایک دماغ کا ہوتا ہے سپیج نکلتی اندر سے یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اور انہوں نے بڑی دلچسپ ایک طرح theoretical linguistic کی بنیاد رکھی اور انہوں نے کہا کہ language کو سمجھنے کے لیے دماغ کے اندر جانا ہوگا یہ نہیں ہے جو لوگ جملے بول رہے ہیں corpus جو ہوتی ہے اس کو لے کہ آپ research کر رہے ہیں اور meaning ڈونڈ رہے ہیں تو meaning ڈونڈنے سے بہتر ہے کہ آپ system کے اندر جائیں اب نیکس جو بات ہے وہ ہے functionalism یہاں تک جو سکول تھے وہ structure کی بات کر ترے language is a structure ٹھیک internal structure language بنتی کیسے ہے language کے اندر phrases کہا سے آتی ہیں sentences کہا سے آتی ہیں sounds کیسے produced جو تو ایک اور school آیا اس نے کہا کہ اگر آپ لو ایک بچے کو ساری competence آتی ہے اسے پتہ جائے جاتا ہے phonology کے ہے phonetics کے ہے morphology کے syntax کے سمانٹکس کے سب کچھ آگیا لیکن پھر بھی وہ language کو معاشرے میں استعمال نہیں کر پا رہا جس طرح rules ہوتے ہیں syntax کے rules ہوتے ہیں اس طرح phonology کے rules ہیں phonological rules syntactical rules ہیں اس طرح بولنے کی بھی rules ہوتے ہیں تو جو نیا school آیا اس نے کہا بچے کو اور بھی competence دینا ہوگی ایک competence ہے linguistic competence mastery of all these formal systems اور دوسری competence ہے social competence اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے اور آپ میرے teacher ہیں آپ میرے استاج جی ہیں استاج جی ہیں اس نے کہا syntactically speaking یہ بھی فکرہ ٹھیک ہے اور یہ فکرہ بھی ٹھیک ہے لیکن socially یعنی appropriacy اس sentence کی ہے تو بچے کو یہ نہیں بتانا کہ یہ subject ہے اور یہ آپ کا wab ہے یا compliment ہے یا predicate ہے اس کو یہ پتا ہو نا یہ subject ہے یہ predicate ہے یہ subject ہے اور یہ بھی predicate ہے لیکن اس کے بعد یہ بتانا ہے یہ نہیں use کرنا بڑے بندے کے سامنے بلکہ یہ use کرنا ہے یہ competence بھی اس کو ہم نے دینی ہے اس competence کو سکھانے کے لیے کہ language society میں کیسے اسمال ہوگی بڑے کسامنے چھوٹے کسامنے اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی اس کو ہم کہتے ہیں social competence یہاں پہ آکے جو سکول آیا functionalism کے language کا social function ہے اس میں ہمیں کچھ اور چیزیں میں سیکھنی ہوگی اور ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں communicative competence because languages are communicative tool so communicative competence آپ بچے کو سکھانی ہے communicative competence کے دو چیزیں ہوگی ایک ہوگا linguistic competence linguistic competence ایک ہوگا socio linguistic competence language in society اس گروپ میں آگے 1970 onwards اور communicative language teaching ڈیولپ ہوئی اور interaction ism کی بات ہوئی کیسے ہم interaction کرتے ہیں یہ formalism پہ نہیں بتایا تھا یہ coherence کا concept دیا گیا بظاہر جو ہے جملہ آپ بولیں گے اس کے اندر وہ cohesion نہیں ہوگی لیکن اس کے اندر meaning کی unity ہوگی مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ baby is weeping اور آگے دوسرا کہتا ہے i am writing the last sentences دوسرا بندہ پھر آگے کہتا ہے ok اب یہ دیکھیں اس کے اندر grammatical کوئی cohesion نہیں ہے لیکن اس کے اندر unity meaning ہے کہ ایک بندہ دوسری کو point out کر رہے کہ بچہ رو رہا ہے کہ اسے اٹھاؤ اور دوسرا بندہ بیوی کہہ رہی میں لیکھ رہی ہوں میرے آخری دو تین جملے رہ گی ہیں میں نہیں اٹھاؤں گی بچے کو اسے رونے دو یا تم خود اٹھا لو اور وہ کہتا ہے ok اس کا مطلب اس نے سمجھ گیا بات کو تو یہ جو بات سمجھ نہ ہے جبکہ جملے آپ اس میں کوئی رابط نہیں ہے لیکن یہاں جو grammatical رابط نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں cohesion نہیں ہے لیکن اس کے اندر پھر بھی meaning کی unity پائی جاتی یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کو پڑھانا ضروری ہے اور یہ پڑھائی جاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں communicative language teaching میں c.l.t اور اس کے اوپر جو زور آیا وہ 1970 کے بعد آیا ٹھیک ہے 1970 اس کو ہم history of language کے بارے history of linguistics کے بارے لینگویج کے بارے میں history of linguistics تو linguistics کیا ہے study of language تو language کو study کیا جاتا رہا over the centuries تو کچھ لوگوں نے words کے اوپر بات کی جیسے میں نے بتایا plateau Aristotle پنینی پنینی تو خیر فنیٹس کے اوپر بات کی لیکن پلیٹو اور Aristotle نے سیمینٹکس کے بر بات کی کہ words کے بیچ میں اور جو الفاظ عاملاتے ہیں ان کے بیچ میں اور جو objects ہوتے ہیں دنیا میں نظر آتے ہیں دکھتے ہیں ان کے بیچ میں کیا لنک ہے تو دونوں views پیش کی گئے conventional list اور traditional list پھر actual جو schools ہیں وہ چلتے ہیں جی سو ستے تون آ کی وچ آ سبسکرائب چینل اور آ جس میرے چینل نہیں کمیرشل چینل فقط پرپوس ہے کہ سنجھ چینل سنجھ دیکھتے ہیں آ 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 سنی آ آ آ آ آ کلاس فرمی جو ہم لیکچر دیتے ہیں وہ ائر میں ہوتا ہے بات ختم جاتی ہے آپ کچھ نوٹس لے لیتے ہیں جو بچے نہیں آتے ہیں کلاس میں وہ مس کر جاتے ہیں اور آپ بھی بعض وقت نوٹس پورے نہیں لے سکتے ہیں لیکن جو لیکچر ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو آپ بار بار سن سکتے ہیں اس لیے لیکچر کو بھی سنیے پوائنچ نوٹ کیجئے خود بھی سٹڈی کیجئے اور آپ یہ جو سکوز آف لنگویسٹکس ہیں کچھ نو کچھ آپ کو آج آئیڈیا ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اگر آپ کو کوئی کسٹن ہو تو آپ ڈسکرپشن میں کومنٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں نہیں تو وٹس ایپ گروپ کے اندر آئیں وہاں پہ جا کے اپنا ٹائپ کریں اور یہ جو لنگویسٹکس پڑھائی جا رہی ہے یہ تھرڈ سمسٹر میں ہے تھرڈ سمسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو ہارلی ابھی ڈیٹھ سال ہوا ہے ایک سال کچھ مینے ہوئے ہیں تو ابھی آپ کو ٹائم لگے گا کونسپٹ سمجھنے میں اس لئے ہم پہلے تیسری سمسٹر میں اس کو انٹرڈوز کر دیتے ہیں انٹرڈکشن ٹو لنگویسٹکس آہستہ آہستہ یہی جو کونسپٹسیں آگے ڈیویلپ کی جاتے ہیں جیسے فورٹ سمسٹر میں آپ کو فنیٹکچن فنالوجی پڑھائی جائے گا تو فیٹھ سمسٹر میں پھر آپ کو سوشیو لنگویسٹکس پڑھائی جائے گی اور پیڈاگویجکل گنامبر ہے پھر آگے آپ کو سائیکو لنگویسٹکس پڑھائی جائے گی اور یا پھر سنٹیکس اینڈ مارفالوجی پڑھائی جائے گی اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے سمیٹکس ہے پھر آگے پڑھائیل لنگویسٹکس ہے تو وہٹیپر اس بینگلی ڈاؤن فانڈیشن ہیٹڈ آن تھرڈ سمسٹر بسٹر مراتی پڑھائی ہوگا لیکن یہ ہے نیشلی آپ کو کانسٹ بات سمجھنے بھی آئیں گے لیکن کچھ نہ کچھ آپ ڈاکتابوں کے ذریعے دیکھیں یوٹیوب پہ جائیں اور ٹائپ کریں یہی ورڈ ٹائپ کریں ڈیش ورڈ ڈرئیٹویزم مثلا آپ کو میں گایڈ کرتا ہوں آپ کہتے ہیں ڈیش ورڈ اسٹرکچولیم تو آپ جا کے ٹائپ کریں یوٹیوب کے اندر وہاں سے پھر لیکچر سنیں پانچ پانچ منٹ کے دس دس منٹ کے اور بھی لوگ ہیں یوٹیوبر ہیں وہ لیکچر بنا رہے ہیں اور آٹھ دس لوگوں کو آپ سنیں کہ پھر آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا بن جائے گا اسی طرح پھر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جا کے لیٹس اے ہسٹوریسزم کمپیرٹیو لینگویسٹیوز کیا تھی یا فیلالوجی یا فیلالوجیکل لینگویسٹیوز کیا تھی کمپیرٹیو لینگویسٹیوز کیا تھی کمپیرٹیو لینگویسٹیوز کیا تھی یا پھر آپ جا کے جنریٹیویزم ٹائپ کریں گے مینٹلیزم جنریٹیویزم اوکے انیٹ نیس تھیری تو اس طرح کچھ نہ کچھ لیکن یہ محنت کا کام ہوتا ہے صرف جو بچے 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 ہیں لیکچر سن کے ٹیچر کے ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے you have to browse these concepts you have to google them you have to search them online you have to visit library you have to delve deep into the realms of studies یہ خود کرنا ہوتا ہے اس کو انہوں کہتے ہیں DIY DIY do it yourself ٹیچر کا کام ہوتا ہے آپ کو sensitize کرنا bold points بتانا main points بتانا آگے آپ نے اس کو develop کرنا ہوتا ہے اور اپنے concept بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی thank you very much stay tuned and keep listening I'll get back to you soon thank you very much